موسیقی ملو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹورنٹ سٹائل کا مسالہ پنیر جو کی بہت ایزی ہے بنانے میں لیکن ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اس کے ٹپس دیکھیں گے ویڈیو کے اینڈ میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لے لیں گے پنیر کیوبز کی شیپ میں کاٹ کر اور اس کو پہلے میرینیٹ کریں گے تو کچھ مسالے اٹھ کریں گے جس میں سے لال مرچ ہے اور ہے کلر کے لئے کشمیری لال مرچ بلیک پیپر پاودر ڈالیں گے اور ڈالیں گے کیومن پاودر سپائسز میں ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اسے ڈالیں گے اور ڈال دیں گے حلدی ساتھی ڈالیں گے کچھ چلی فلیکس اگر آپ تیکہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں یہ آپشنل ہے ایک سپیچولا کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سپیچولا کا یوز کریں گے جس سے کہ پنیر کے پیسز ٹوٹے نہیں اور اچھے سے مسالہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے اس میں دہی یا نمک کا یوز بلکل نہیں کریں گے کیونکہ پھر پنیر میں سے پانی چھٹائے گا اور فرائی کرتے پر پریشانی ہوگی تو اس کو ڈھک دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم مسالہ اس کا تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے پیور گھی آپ چاہیں تو اس میں گھی یا تیل کا یوز کر سکتے ہیں یا دونوں چیزوں کو مکس کر کے یوز کر لیں پیسی ہوئی پیاس ڈالیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے جب یہ اس طرح کی ہو جائے تب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ گرم مسالہ جس میں سے ڈالچینی کا ٹکڑا ہے اور بڑی اور چھوٹی علاچی جو کہ موں کھول لیا ہے وہ ہیں کچھ لونگیں ہیں ساتھی جوویتری کا ایک پھول ہے اور ڈال دیں گے سوکھی میتھی اور کچھ سیکنڈ چلائیں گے اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس کے اندر اس کو بھی کچھ سیکنڈ بھوننے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے ٹمیٹو پیوری جس کا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر رکھا ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ سیکنڈ اس کو چلائیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ہم بیٹ کیا ہوا دہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی کچھ مسالے بھی اس میں ایڈ کریں گے پہلے ایک دوار اس کو چلا لیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم ڈالیں گے کشمیری لال مرچ کلر کے لیے اور ڈالیں گے تھوڑا سا حلدی پاوڈر اب ڈال رہے ہیں اس میں دھنیا پاوڈر اور اب اس کو چلانے کے بعد میں اس کو ڈھک دیں گے نمک یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں مسالے کے حساب سے اور کور کریں گے اور دو منٹ کے لیے لو ہیٹ پر اس کو پکائیں گے جس سے مسالے اچھے سے بھون جائیں جب تک مسالے بھون رہے ہیں یہاں پر ہم پنیر کو فرائی کر لیں گے جس کے لیے ہم نے ڈالا ہے پیور گھی اور اس میں ڈال دیں گے اب ہم پنیر کے پیسز اور اچھے سے فرائی کر لیں گے اگدم گولڈن براؤن ہونے تک مشکل سے آدھا منٹ لگے گا اس کو فرائی کرنے میں کیونکہ ہم نے اس میں نمک یا دہی کا یوز نہیں کیا تھا نہیں تو پانی چھڑ جاتا ہے اور پنیر بیکار ہو جاتا ہے اور اس کی کوٹنگ بھی ہٹ جاتی ہے یہ مسالہ بھی بھن کے تیار ہو چکا ہے جو بھی دہی اور ٹامیٹو پیوری سے پانی نکلا تھا اسی میں ہی یہ مسالہ بھن چکا ہے گھی الگ ہو گیا ہے اور اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے پنیر کے پیسز جو فرائی کیے ہوئے ہیں اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانی پانی بہت زیادہ یوز نہیں کریں گے لیکن تھوڑا لسلسہ اس کو کریں گے اور چلانے کے بعد میں ایک منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد میں اس کو ہم چیک کریں گے تو ایک منٹ ہو چکا ہے چلیے چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گھی چھٹکے الگ ہو گیا ہے ایک بار مکس کریں گے اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے کچھ ہری مرچے دھنیا اور پودینے کی فرش پتیوں کو کاٹ کر اس میں ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے اور فلیم بند کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا مسالہ پانیر ایک دم ریڈی ہے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں تو چلیے اب ہم اس کے ٹپس بھی دیکھ لیتے ہیں پانیر میں دہی یا نمک کا یوز نہیں کریں نہیں تو کوٹنگ ہٹ جائے گی اور پانیر سے پانی چھٹ جائے گا اس کو آپ چاہیں تو تیل اور گھی دونوں کو مکس کر کے بھی فرائی کر سکتے ہیں اور اسی میں بنا بھی سکتے ہیں چلی فلیکس آپشنل ہیں اگر آپ تیکہ کھاتے ہیں تب ہی ڈالیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر دیں گرمی کے دن ہیں تو تھوڑے سے پدینے کا یوز ضرور کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دہی کو بیٹ کر کے ہی ڈالیں نہیں تو دہی اچھے سے مسالے میں مکس نہیں ہو پائے گا جہاں تک ہو سکے کشمیری لال مرچ کا یوز ضرور کریں کیونکہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل کا مسالہ پانیر تھوڑا سا ریڈ کلر کا ہوتا ہے تینک یو اور گوڈ بائی موسیقی